آج میں بیٹھی بیٹھی ہل رہی تھی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے جب بھی میں بیٹھتی ہوں میں ہلتی رہتی ہوں مزے مزے سے یہ کچھ عرصہ سے ہے خدا میں نے اسی کے ذریعے مجھ سے کلام کیا آج میں ہل رہی تھی تو مجھے خیال آیا میں کیوں ہل رہی ہوں خام خواہ پھر پاکرو نے مجھ سے بات کی اس نے کہا یہ لا شعور میں آ جاتا ہے آپ لا شعوری طور پر وہ کام کرنے لگتے ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں عادت بننے میں دیر نہیں لگتی ایک بات جو بار بار آپ کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے آپ پریشان ہوتی ہیں یہ کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی زبان استعمال ہو رہی ہے زبان سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں اگر زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو اگر آپ خداون کا کلام سیکھ کر اسے بولیں تو برکتیں آئیں گی کیونکہ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یہ خداون کے کلام کی این مطابق ہے اگر تو اس پہاڑ سے کہے کہ اکھڑ کر سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے تو ایسا ہی ہوگا اگر آپ بری باتیں کہیں گے تو بری باتیں ہوں گی کیونکہ شیطان پھر آپ کی زبان کو لے لے گا اور اپنے بدروحوں کو پھیجے گا اسی کے ذریعے اور آپ کو ہلاک کرائے گا کیونکہ بری باتیں فائنلی مصیبت کا باعث بنتی ہیں آپ کو پھسا دیتی ہیں ترہ ترہ کے معاملوں میں مشکلوں میں ڈیتھ ڈینجر میں اس لیے اپنی زبان کو فداوند کے کلام کے لیے استعمال کریں اگر آپ کلام بولتے رہیں گے تو یہ لا شعوری طور پر آپ کے اندر آ جائے گا یہ ہے کلام اندر اترنا آپ کے دل میں پھر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ کلام ہی بھولیں گے مشکل میں مصیبت میں ورنہ مشکل آ جائے تو لوگ لانت ملامت کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں لیکن آپ کے موں سے کلام نکلے گا جو بھرکت آئے گا اس لیے کلام بولتے رہیں